بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں میری دعا ہے آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ پاک کی امان میں رہیں کوئی دکھ غم پریشانی کبھی بھی آپ لوگوں کے پاس نہ آئے آمین آز بہت ہی مزید کا کھانا بننے والا ہے میرے کچن میں رمیز ایک ہم گھڑی آرہے ہیں وہ آگے آرہے ہیں بے وفا لوگ کو بے وفا کچھا تیرا مکان ہے کچھ تو حیال کر بے وفا بے وفا ہو گئے آپ صحیح بات ہے میں گئی تھی جی پریش کسی کام سے اور مجھے واپسی پر جب آنا تھا تو میں نے اپنی ہزبینٹ سے کال کی کہ آپ بھی آ جائیں ماخشہ لگا ہے تو وہاں سے ہم لوگ سب جی وگرہ کچھ لینی ہے تو لے لیتے ہیں اور وہ پھر آگے سٹیشن پر انہوں نے مجھے جائن کر لیا پھر ہم لوگوں نے تھوڑی سی جو سبجی ویرا لینے تھی وہ لی میرے بچوں نے سپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ ماما ہمیں چائنیز پر کچھ بنا کے کھلائیں کافی ٹائم ہو گیا اپنی چائنیز کچھ نہیں بنایا تو میں نے سوچا کہ ماخشہ لگا ہے فرش سبجی لی جائے اور بچوں کے لیے مجھے دار قسم کی چائنیز ڈش ریڈی کی جائے تو میں یہاں پہ بنا رہی تھی جی چکن شارچلک اور ساتھ اس کی میں بنا رہی تھی جی ایگ فرائیڈ رائس اور اس کے لیے میں نے ہاف کے جی بولنس چکن لے لیا اور اس کو میں نے رات کو رکھ دیا تھا جی فریزر میں اور صبح میں نے اس کو ڈی فروز کر کے ابھی یہ ہاف نہیں ہوا تھا الکال کا ہارڈ ہی تھا تو میں اس کو کٹ کر لوں گی جب چکن تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے تو اس کے پیسیز بہت اچھے کٹ ہوتے ہیں اس کو میں نے تقریباً 1 اینچ کا 1 سے 2 اینچ کا جو ہے وہ میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا اور پھر اس کو میں مرینیٹ کر کے ایک گھنڈے کے رکھ دوں گی مرینیشن کے لیے میں اس میں ڈالا تھا جی سالٹ پھر اس میں میں نے ایڈ کیا تھا جی لسن کا پیسٹ اور بلیک پیپر پاوڈر اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ریڈ چریفلکس اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں ڈالا تھا جی اس میں سرکا سرکا ایڈ کر کے سویا ساس اس میں میں ڈا رہی ہوں تقریباً 3 چمج اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر لوں گی وائٹ پیپر اور یہ چیزیں ایڈ کر کے تو میں اس کو مرینیٹ کر کے ایک گھنڈے کے لیے رکھ دوں گی اگر تو یہ اوورنائٹ کیا جائے تو دی بیسٹ ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے اس کو ایک گھنڈے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پر شارچㅋ میں جھو گریوی بکرہ ریڈی ہونی تھی اس کے لیے جھو چیزیں تھی وہ بھی میں ریڈ کر دوں گی اور اس میں میاں ٹائم کی ریڈ کر دوں گی six mesmo Abbots three تیمارٹر ہوں یہ بھی رکھیا ہے اورAME کٹ کر کے یہساMaryٹ پیز fer پیز فیادی دنیا ہے اسے تھے کو بھی میاں ٹائم چھنک پیز کر کے worldwide نہیں ایڈی کرنے یہ ڈیوڈ کرنے ہیں یہ جو ہمارا ہو چکا تھا تقریبا کی ایک گھنٹا چکن کو ہو چکا تھا تو میں نے یہاں پہ پانچ سے چھ چھمچ اولیو آئی لیا ہے اس کے اندر جو میں نے امینٹ کر کے لیا ہے اس نے کچھ رکھا تھا وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہائی فلیم پہ کوک کروں گے کیونکہ یہ اپنا موشتر بھی چھوڑے گا اور تقریبا اس کو میں نے نائنٹی پرشنٹ چکن کو ڈن کر لیا تھا پندرہ سے بیس منٹ میں ہمارا چکن الحمدللہ سے ڈن ہو گیا تھا چکن ہو رہا تھا ساتھ ساتھ ریڈی تو میں نے سوچا کہ ایک فرائی رائس میں بچوں کو جو ویجیز میں لے کے آئیں ہوں وہ زیادہ سے زیادہ ڈالوں بچے بچے تو سبزیاں اس طرح سے نہیں شوک سے کھاتے لیکن میں نے کہا کہ ایک فرائی رائس میں میں ڈال دیتی ہوں اس میں میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی تھی بانچ کو وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا میرے پاس ایک شملہ میٹس میں پڑی ہوئی تھی وہ بھی میں نے لے لیا وہ بھی بریگ بری کٹ کر لوں گی اور ساتھ شملہ میٹس کو میں بلکل بریگ بریگ پھیسز میں کٹ کروں گی اور اس کے علاو bus یہاں پر گرین اونین میں لے کے آئی ہوئی تھی سبز پیاس وہ بھی میں ساتھ کٹ کر لوں گی چائنیز کھانا بنتا بھی بہت جلدی ہے اور جواین کریں تیسٹ میں بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور میرے بچوں کو چائنیز ویسے بھی بہت زیادہ پسند ہے میں یہاں پہ جو گرین اونین لے کے آئی بھی تھی وہ میں دو سے تین لے کے وہ کٹ کروں گی تقریباً یہ ہاف کپ کے قریب ہوں گے باقی جو اونین ہے وہ میں کٹ کر کے رکھ دوں گی فریز میں مجھے اسے بنانے تھے جی پراتے اونین والی وہ میں نیکسٹے بناؤں گے انشاءاللہ اور چکن ریڈی ہو گیا تھا چکن نکال کے اسی بھٹن میں میں نے جو سبزیاں تھی ان کو جسٹ ایک چمچ آئل ابھی اندر ہی تھا اس کے اندر میں سبزیوں کو پانچ اچھے منٹ کے لیے ہائی فلیم پر سوتے کر لوں گی سبزیاں کو بلکل بھی نہیں کرنا کرنچی کرنچی سی سبزیاں اس میں بہت مزے کی لگتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں اس کی جو پیسٹ ریڈی کرنے تھی وہ ریڈی کر لوں گی اور اس کی سوس کے لیے میں نے تین ادر ٹیماتر لیے ہیں اور ٹیماتر کو میں نے چھیل کے پیل آؤٹ کر کے ٹیماتر کی میں فریش پیوری ریڈی کر لوں گی اگر آپ سیم ایسیٹیز ریسیپی کو فالو کریں گے تو یقین کریں آپ کا چکن چھارٹ ٹھیک جو ہے اتنا مزے کا ریڈی ہوگا میں نے ایک چمچ لیسن لے لیا تھا اور لیسن کو میں نے دو چمچ آئل ڈال کے اس کو میں سوتے کر لوں گی لیسن کیا سمیل جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں نے اس میں جو ٹیماتر کی فریش پیوری بنائی تھی اس میں میں وہ ایڈ کر دوں گی اتنے سیمپل چی انگریڈینز کے ساتھ ہمارا یہ ریڈی ہو جاتا ہے اور نتاشا کولی سے آ چکی تھی تو میں نے سے کہا کہ تھوڑی سی میری ہیلپ کروا دو کیونکہ بچوں کے آنے میں بلکل تھوڑا سا ٹائم تھا اور پھر میں نے ہورینکا بھی لینے جانا تھا یہ ریڈی کر کے تو نتاشا نے مجھے کان فلور جہا وہ مکس کر کے دے رہی تھی یہاں پہ میں نے جو ٹیماتر کی پیوری تھی وہ اس میں ایڈ کر دی ہے وہ ایڈ کر کے ہائی فلیم پہ ہی اس کو میں کوک کرتی جاؤں گی ساتھ میں نے اس میں ایک چمچ شوگر کے ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد اس میں میں نے کیچپ ایڈ کی ہے تقریباً چار سے پانچ چمچ تین چمچ بھر کے اس میں میں ڈال دوں گی سویا سوس اس کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی سرکا تقریباً دو چمچ کے قریب سرکے ایڈ کرنے کے بعد بلیک پیپر پاوڈر اس میں ون تھرڈ سپونج ہے میں وہ ایڈ کروں گی اور وہ ایڈ کر کے وہی بیسک سے مسالیں ہیں وہی ایڈ کیے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا تھا کٹی ہوئی دادر میچ یہ بلکل میں نے تھوڑی چیز میں ایڈ کی تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی چیز میں میں نے وہ ایڈ کر لی اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا تھا تھی گارلک سویٹ چلی سوس یہ میں پرس پڑھا فا تھا تو اس میں میرے ا ا Nikon بھر کے ایک چمچ بھر پر فně پھانچ سے چھ مینٹ کے لیے اس کو ہم ہائی فلیم پر ہی اس کی گریویا ہو رہے ہیں اس کو کٹ کریں گے اور اس members付 زمدوں کا ایک ایڈ دوسرے چھلے پہ میں نے چاول کو بوائل کر لیا تھا ایٹی پرچنٹ ان کو میں نے دن کر لیا تھا اور یہاں پہ چھا میری ساوس ہو گئی تھی ریڈی تو اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک گلاس پانی اور ساتھ میں نے کان فلور ایک چمچ بھر کے پانی میں ایڈ کر کے مکس کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں ایڈ کر دوں گی اسی ہماری جو گریوی ہے یہ ساوس بہت اچھی ہوگی اور اس کے میں نے دوسرے فلیم پہ دو منٹ کے لیے کوک کرنے کے رکھ دیا تھا یہاں پہ جو ایک فائٹ ڈرائز میں بناوں گی اس کے لیے میں نے تین عدد ایگ لے کے ان کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے گریوی ہو گئی تھی ریڈی تو میں نے اس میں جو ویجیز رکھی میں تھی وہ ایڈ کی ہیں جو ہمارا چکن ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور تھوڑے سے میں نے اس میں جو گرین اونین کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر کے اس کو میں چار سے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ اس کو میں دم پہ لگا دوں گی بلکل چار سے پانچ منٹ کے لیے بہت ہی ریسٹری ہمارا چکن چار چلی کا الحمدللہ سے ریڈ ہوا تھا اور اگ فائٹ رائز کے ساتھ یہ اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے اگر سیمپل وائٹ رائز ہو ان کے ساتھ بھی بہت مزیقہ لگتا ہے پھر میں نے چاول جو وائل کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو نکال کے تو اسی پیان میں میں نے اولی وائل ایڈ کیا 2 سے 3 چمچ اولی وائل اس کے بعد جو میں نے انڈیز رکھے ہوئے تھے بیٹ کر کے وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور آئل مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ 2 چمچ اول جو ہے اور ایڈ کر لوں اس میں اگ میں میں نے کوئی بلکو بھی کوئی بلک بیپر سالٹ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ایسی جس انڈوں کو پھینڈ کے ایڈ کر دیا تھا اور ایڈ کو میں تقریباً 50% جو ہے میں ان کو ڈن کر لوں گی اور جب یہ ہو جائیں گے 50% ڈن تو یہاں پہ جو میں نے ویجز کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی کرٹ اور وہ ایڈ کر دوں گی ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی شملہ مرچ کرٹ کو بھی میں نے بلکل باریک گریٹ کر لیا تھا اور تاکہ جلدی سے ہماری ویجز ریڈی ہو جائیں اس کے بعد جب میں نے بند کو بھی رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ سب ڈال کے ان کو ہائی فلیم پہ میں تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے سوتے کر لوں گی چائنیز جتنی بھی ریسپی ہیں ان کو ہائی فلیم پہ کوک کرتی ہیں اور یہ سب کرنچی کرنچی سے لگتی ہے نا ٹیسٹ میں تو بہت مزیگی لگتی ہیں پھر میں نے اس میں ایڈ کیا تھا جسی سیرکہ دو چمچ بھر کے سوچ تقریباً 3 چمچ اور یہ ایڈ کر کے سالٹ ایڈ نہیں میں نے کیا کیونکہ میں نے سالٹ اس میں جو ہے وہ پہلے چاولوں میں تھا تو میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا چھلی سوچ اس میں میں ایڈ کیا ہے دو چمچ کے قریب بھر کے اور پھر اس کو اچھے سی بھی مکس کر کے ساسٹ میں کوک کرتی جاؤں گی بلیک پیپر پاوڈر اسے میں ایڈ کیا ہے اور ایک مینے چکن کیوب لے کے اس کو تین چار چھمچ پانی میں اچھے سے مکس کر کے اس میں وہ بھی میں ایڈ کر دی تھی وائٹ رائز جو میں نے وائل کر کے رکھے وہ اسے میں ایڈ کر دوں گی ان کو اچھے سے مکس کر کے اور اچھے سے میں ان کو مکس کر دوں گی ان کو تقریباً پاہن سے چھے مینٹ کے لیے دمپے لگاؤں گی کیونکہ چاول تقریباً ہمارے 80-90% پہلے ہی رن ہو چکے ہیں اور پھر جو گرین اونین تھا کٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے اور تقریباً دس منٹ کے لیے میں اس کو دمپے لگا دوں گی جب بچوں کی پسند کا کھانا بنا ہوتا ہے نا بچے اچھے سے کھا لیتے ہیں تو یقین کریں ماں کو بلکل بھی تھکاوڈ بھی محسوس نہیں ہوتی اور پھر جو خوشی محسوس ہوتی ہے نا وہ ایک الگ سی ہوتی ہے اگر بچے تھوڑا سا بھی کچھ کھا لیتے ہیں ہمارا چکن چارٹل بہت مزی کا ہوا تھا ریڈی اور میں نے اس کے اوپر تھوڑے سی گرین اونین وہ بھی ڈال دیئے تھے اور نتاشا کے لیے میں نے سپیشل سی ایک پلیٹ ریڈی کی تھی سپیشل سا اس کو پروٹوکول دینے کے لیے میں نے ریسٹورنٹ سٹائل میں چاور ڈال کے ساتھ میں نے سالن ایڈ کر کے اس کو دیا تھا تو بہت وہ خوش ہو گئی تھی کھانا اچھا بنایا ہو لیکن یقین کے لیے جو پریزنٹیشن ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اگر ہم اچھا سا پریزنٹیشن کر کے پیش کرتے ہیں بچوں کو دیتی ہیں ہزبن کو دیتی ہیں تو بہت مزی آتا ہے سفید تیل میں پاس پڑے ہوئے تھے میں نے اس کے اوپر وہ بھی ڈال دیئے اسی اس کا ٹیسٹ اور بھی مزی کا ہو گیا تھا اور کافی زیادہ ایک ویسٹین مجھے کئی دفعہ آ چکا ہے کہ آپ لوگ پاکستان کیوں نہیں جاتے یہاں پہ اتنی زیادہ پرابلمز میں ہیں تو آج میں نے سوچا کہ ویڈیو میں ہی اس کا آنسر دے دوں جب سے میں پاکستان سے آئی ہوں مجھے چھ سال ہو گئے ہیں لیکن ہم لوگ پاکستان نہیں چاہ سکے کیونکہ میرے یہاں پہ آتے ہی میرے تین سے چار مہینے کے بعد میرے ہزبن کے دونوں کیڈنی جو ہیں وہ فیل ہو چکے تھے اور اچانک سے وہ بیمار ہوئے ہیں ہائی بلڈ پیشر ان کو بہت زیادہ رہتا تھا اس وجہ سے اور وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو گئے تھے اس کے بعد دو سال ہم لوگ نہیں جا سکے ان کا کاروبار جو ہے وہ میں ہی دیکھتی رہی سارا کچھ تو اس کے بعد جب ہم لوگ یہاں فرانس میں شیفٹ ہوئے علاج کروانے کی گھر سے کوویڈ آ گیا تو یہاں پہ ہم لوگ پھر پھنس کرے گئے واپس بھی نہ جا سکے تو وہ پھر حالات اتنے برے ہو گئے تھے کہ ہم لوگ واپس پاکستان جا ہی نہیں سکتے تھے لیکن اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ بس محنت کرنے کے تھان لی اور مائنس زیرو سے ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا تھا اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہیں الحمدللہ پاکستان ہم لوگ کیوں نہیں گئے یا کیوں نہیں ابھی جانا چاہتے کون ایسا بندہ ہوگا جو اپنے ملک یا اپنے پیاروں کے پاس نہیں جانا چاہتا ہوگا لیکن یہاں پہ الحمدللہ میرے ہزبن کا علاج بہت اچھے سے ہو رہا ہے 80-90% ان کا علاج یہاں پہ فری ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں پاکستان کی حالات ایک ڈائلیسیز کی فیس ہی وہاں پہ 10,000 ہے اور سوچیں کہ اگر ہفتے میں تین دفعہ کڈنی واش کروانے پڑیں تو 30,000 تو جسٹ کڈنی واش کروانے کے ہیں پر منت میرے ہزبن کی جو میڈیسن ہے وہ ایک لاکھ روپے کی تقریب بناتی ہے پاکستان کے ایک لاکھ روپے کی یہاں کے 600 یورو کی ہے تو اتنا سب کچھ اگر ہم جسٹ علاج کو ہی لے تو ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس کے بعد بچوں کی سٹڈیز الحمدللہ یہاں پہ ابھی فری ہیں اٹلیس میٹرک تک ان کی جو سٹڈیز ہیں وہ فری ہیں تو ان سب سہولتوں کو دیکھ کے ہم لوگوں نے یہی رسیل لیا کہ ہم لوگ یہاں پہ ہی رہیں گے پاکستان ضرور جائیں گے انشاءاللہ بہت حائش ہے اپنوں سے ملنے کے لیے جب یہاں کے پیپرز بن جائیں گے یہاں پہ ابھی تک حرین کے پیپرز نہیں بنے تو جب ہمیں یہاں کے پیپرز سب کو مل جائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان ضرور جائیں گے اور انشاءاللہ پھر ایسا وقت آئے گا کہ ہر سال جاتے رہیں گے تو مجھے اور میری فیملی کو اپنی زیادہ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا ہیار رکھیں تینکی سو مچ آپ لوگ اتنی زیادہ میری فکر کرتے ہیں مجھے اتنی زیادہ دعائیں دیتے ہیں ایک ایک چیز کا احساس کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا عجر عظیم دے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا ہیار رکھیں ان کا بھی ہیار رکھیں جن کا ہیار رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا خوش رہیں اور خوشیاں بھی کھیرتے رہیں جو کچھ آپ کو ملا ہے اس پر جب صبر اور شکر کر لیتے ہیں تو جو نہیں ملا ایک وقت آتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی ذات دے دیتی ہے تو بس ہی چھوٹا سے میرا آپ کے لیے ایک میسیج ہے کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس پر صبر اور شکر کرنا سیکھ لیں تو بہت زندگی آسان ہو جاتی ہے اللہ حافظ تیک کیر فی امان اللہ